یہ جو اندر اور دین کی اچھا آگے سے اللہ کے واسطے دیتے ہیں خوف خدا دیے اب تمہیں خوف خدا ہے کہ جس بیس میں تم نے اپنے بیٹے کو اندر رکھا ہے جیسے اس نے تمہیں تم نے پاکستان کھلوا دیا تمہیں یہ سارے بچے کام کے نظر نہیں آئے اور سن لیں میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں یہاں بیٹھ کے چاہ جا کرتا رہا ہوں اور چاہ جا کے پیسے کماؤں ہم نے کل بھی جی ٹی وی پہ میں تھا میں نے کہا ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ یار ایک بچے گئے اور دیکھیں یہ نیشنل ٹی وی ہے یہ کوئی اگر اس طرح تم نے سیلیکشن کرنی تھی اور اس طرح آپ نے ورلڈ کپ جانا ہے اسٹریلیا میں تو اسٹریلیا آپ کے لیے کو سیرے لے کے نہیں کھڑا ہوا وہ یہ کرے گا آپ کو ہلکا سا بول اس طرح ہوا ہے ہلکا سا دبائی میں پلے کسی کے نہیں پڑا ہا دوں اگر پاکستان کہیں پہلے راؤنڈ سے باہر نہ ہو جائے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آنگے بات ہو رہی ہے پاکستان کی کرکیٹ ٹیم جو سیلیکٹ کی گئی ہے اس کو لے کر شوئی بکتر کا ریاکشن آئے کہ یہ ٹیم پہلے ہی راؤنڈ میں جو نیکسٹ منتھ ورلڈ کپ ہے اس سے باہر ہو جائے گی آپ کو بتا دوں بھارت اور پاکستان کا میچ ہے دونوں کا پہلا میچ ایک دوسرے سے یہ 23 اکٹوبر کو 24 کو دیوالی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو سین کیا ہونے والا ہے اور راؤنڈ میں ہمارے جو ٹیم ہیں وہ ہیں بھارت پاکستان ساؤت آفریقہ بانگلہ دیس تو بڑا ہی انڈرسٹنگ ورلڈ کا فونے والا ہے اور لاسٹ یر ہم پاکستان سے ہارے تھے 24 اکٹوبر کو اس سال 23 تاریخ کو ہے میچ تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز شینل کو یہ ریلو کٹوں کے سردار یہ جو اندر اور دین کی اچھا آگے سے اللہ کے واسطے دیتے ہیں خوف خدا دیے اب تمہیں خوف خدا ہے کہ جس بیس میں تم نے اپنے بیٹے کو اندر رکھایا جیسے اس نے تمہیں تم نے پاکستان کھلوا دیا تمہیں یہ سارے بچے کام کے نظر نہیں آئے اور سن لیں میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں یہاں بیٹھ کے چاہ جا کرتا رہا ہوں اور چاہ جا کے پیسے کماؤں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ سے کر رات کو کہا تھا کہ سین بیم ہوگی آسیب ہوگا افتخار ہوگا خوش دل ہوگا ہاں ایک حسن علی مس ابھی ہوا ہے یہ یاد رکھنا ہے شاہنچاہ فریدی کی جگہ حسن علی نہ آیا تو آپ مجھے کہنا آج کہہ رہا ہوں آپ کو آج آپ کوئی پھوسی کیٹ کوئی لوسی کیٹ اٹھا لے میں کہتا ہوں وہ ہسن علی ابھی بھی آئے گا شاہنچاہ فریدی کھیل گیا تو میں سنے 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 محمد وسیم کو میں جا کے چمی لوں گا اگر شاہنچاہ فریدی کھیل گیا میں دو پاسوں نہ مانگا تیسرے پاسے بھی لانگا پٹھانی پنجابی پٹھانا ہر پاسوں نہ مانگا دی چمیہ کیا کریں شاہین شاہ وریدی نہیں آئے گا اچھا اور حسین علی کو یہ لائیں گے آپ یاد رکھ رہا میری یہ بات اور فخر جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہوگا تب تک دیکھیں اس بات پر یہ دیکھیں اس بات پر یہ کولی کیسے مسکرانے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں جو آپ نے بات بولی ہے حسین علی آئیں گے تو اس بات پر کولی بھی مسکرانے لگ گئے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں شاہین نہیں آئے گا نہیں آئے گا رات پر کسی مائی کے لالے جو رستو ہے جو پھرستو ہے جو پتہ نہیں کیا کہا ہے پوری دنیا کے جتنے چینل پہ بیٹھے تھے یوٹیوب پہ اچھا ہمیں یہ کہا جاتا ہے آپ انڈین کرکٹ پہ کیوں بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسے چینل پہ کون لہا رزوان ایدر چینل سب سے پہلے اس کا نیشنل ٹی وی پہ کون لہا موسین علی کیپٹل ٹی وی پہ پہلا شو لے گئے ہم نے کل بھی جی ٹی وی پہ میں تھا میں نے کہا ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ یار ایک بچے گئے اور دیکھیں یہ نیشنل ٹی وی ہے یہ کوئی یوٹیوب نہیں ہے کہ بھاٹ کے ڈبے کی طرح پرم پرم اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ ہم نیشنل ٹی وی پانچ ہزار آنکھیں آپ پہ ہوتی ہیں کہ یہ بندے کر کے رہے ہیں میں نے آپ کو رات کو پوری ٹیم بتائی دیئے گھسن لی انہوں نے پردہ ڈالا ہے شاہن شاہ فرید میں نے آپ سے کہا تھا مل رہا جس کی ریابلیٹیشن نہیں ہو رہی جو پیسہ جیب سے لگا رہا ہے حسن علی نے بھی اپنا پیسہ لگایا یہ واپس آیا ہم ساری بات ہے حسن علی نے بتایا ہوگا بابر کو او بابر آبے کن کرول لگ گیا واپس آنا کیلئے پیسہ لگانا اپنا ضروری ہوتا ہے پیسہ لگایا تو وہ اس کا علاج ہوا حسن علی کا نتح حسن علی اوہ ان ریلو کٹے ڈاکٹروں سے چائنڈ سپیشلسٹ کو آپ نے لگایا پاکستان ٹیم کے ساتھ اور میری بات سنے بات سنے اب اٹھا چھاب کو آپ نے جو ہے پی سی بی میں لکھور میں تنگھائے دے رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں یا سی ایس ایس کر کے ماسٹرز کر کے آپ ماسٹرز کیا ہوا ہے اپنا ایچ آر پہ اور آپ کی تنگھا جاتی میں بتا دوں تو آپ بھی شرم سے اور یہ بھی شرم سے بہوش ہو جائے کم ہوتی ہے اتنی کام تنگھا کہ ہم بتا نہیں سکتے بہنے میں تو بہت ہی کام ہوتی ہے بھائی میں کہتو وہ انڈ پہ بھی کتنی کے کر دیں گی تو ان کی تنگھا جتنے زیرو ہوتے ہیں یہ خود بھی کیوں کہ زیرو ہے تو ان کے زیرو لگتے ہیں اس کو سوٹ کرے گا لیکن نہیں بابر آزم نے اپنا نہیں رکھنا دوسرا خوشدل شاہ کو آٹومیٹک چوئیس ہے سب چیف سلیکٹے ریورج ہوگا اس کے فیصلے بھی آج ہے پاکستان ٹیم کوچ کی طرف اب ماشاءاللہ سکلین دوزار دو میں آگے دور کریٹ کھیلا تھا ٹی ٹوینٹی کا اس کو پتہ نہیں آئیڈیا ہے کنی ہے اس کو اچھی تو نہیں لگی گی باتیں لیکن سکلین اس اس ناٹیو فوکے دوسری یوسف کی میرے حال میں کوئی سہ ہے ہی نہیں ٹیم وہ اس لی مجھے نہیں لگ رہی کہ آر اگر یوسف یا بندہ ہو جس ہو جتنا پتہ ہے کریٹ کا اور بیٹنگ کا وہ ہو اور بیٹنگ پر فارم نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میری سمجھ سے باہر نہیں آیا تو یوسف is an asset in the dressing room but again اس کی سیخ اتنی ہے ٹیم میں یہ مجھے نہیں پتا اور دوسرا آپ سب کا فیورٹ ہے میرا فیورٹ I'm not getting personal آپ کی دل کی بات کر رہا ہوں افتخار مشبہ پارٹ ٹو ایک رزوان تھا ہمارے پاس ما شاء اللہ وہ پنجاہ دا پنجاہ رنزہ کر رہے ہیں وہ تو انسانوں افتخار میں لگے ہیں پنجاہ دا پنجاہ رنزہ چالی دا چالی رنزہ پائی میرے اگر اس طرح تم نے سیلیکشن کرنی تھی اور اس طرح آپ نے ورلڈ کپ جانا ہے آسٹریلیا میں تو آسٹریلیا آپ کے لیے سیرے لے گے نہیں کھڑا ہوا وہ یہ کرے گا آپ کو ہلکا سا بول اس طرح ہوا ہے ہلکا سا دبائی میں پلے کسی کے نہیں پڑا ہلکا پیچھے ہوا ہے وہ بھووی کا کڑا ملکہ مارشل لگا ہے وہاں پہ سارے پکڑائی دے گئے اس میٹل آرڈر کے ساتھ اس ٹیم کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں اگر پاکستان کہیں پہلے راؤنڈ سے باہر نہ ہو جائے تو مجھے اس چیز کا بڑا ڈر ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ ایکسپوز ہوئی ہے اس میں کوئی ڈیپ ہے نہیں کوئی سوچ ہے نہیں اگر آپ کو کہ میں ٹھیک ہوں تو آپ کیسے اسے ٹھیک کر دوگے آئے ہیں نا وسیم اکرم انہوں نے نکلا آیا کہ جس طرح سے کھیل رہے ہیں جس طرح سے جو آپ کے اوپنر کا آغاز ہوتا ہے اگر یہی اوپنر کی جوڑی چلی آپ بھولیں کہ آپ بڑے ایفنڈ میں جیتو گے آقیب جعوید نے کہا ہے کہ یہ اوپنر خالی رینکنگ کیلئے کھیلیں گے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خطمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کے کرکٹ ایکسپرٹ شوئی بکتر اور باقی لوگ بات کر رہے تھے پاکستان کی جو ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے پلیئر کھیل رہے ہیں جو ایشیا کپ میں تھے آپ ٹیم میں ایسے چنجز نہیں کر سکتے ہو جو کی پلیئر کھیل ہی نہیں رہا ہے پاکستان کے لیے آٹ نو مہینے سے اور اس کو ایک دم سے ٹیم میں لیا ورلڈ کپ کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے لوجیکلی اگر آپ سوچیں تو پاکستان کے ایشیا کپ میں پرفارمنس اچھی نہیں رہی انڈیا کی بھی اچھی نہیں رہی پاکستان نے جو میچ جیتے وہ رو رو کر جیتے بھارت کے خلاب ایک میچ جیتا آپ کو پتا ہے کیسے رو رو کر جیتا سانت ہی سانت افغانستان کے خلاب بھی بہت مطلب ہارا ہارا ہوا میچ جیتا سری لنگ کا خلاب تو دونوں میچ ہارے انہوں نے بہت بری طرح سے ہارے اور جو ایک میچ ہانگ کانگ کے خلاب جیتا تھا وہ ہی بس بہت اچھے سے جیتا تھا بھارت کے ساتھ بھی ایسا ہی کوس سین تھا بھارت پاکستان کے خلاب جو پہلا میچ جیتا تھا لاسٹ اوپر میں جا کر جیتا دوسرا میچ ہانگ کانگ سے آرام سے جیتا لیکن ہانگ کانگ نے اچھے خاصے رن منایا تھے بھارت کے خلاب تیسرا میچ جو تھا ہمارے وہ پاکستان سے تھا ہمارے ٹپ میچ تھا پاکستان بڑی مسکلوں سے جیتا اگر ہم وہ کیچ نہ چھوڑتا وہ سردار جی اور بھووی اگر لاسٹ انیس میں اوپر میں رن نہ کھاتا تو سائد وہ میچ بن جاتا ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی ستم بہت آرام سے جیتے تو یہ دونوں ٹیم کا سین ہے حالانکہ بھارت کے جو کی بولر ہیں جسپریت بومرہ اور سیکنڈ بولر ہیں بھووی تو بومرہ تو تھے نہیں بھووی ہے اور ہر سل پٹیلا جائیں گے ٹیم میں جڑے جا بھارت کے ایک بہت انپورٹنٹ پلیئر بلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں سائد اب ان کو ریپلیس کون کرے گا نہیں پتا تو دوستو یہ بلڈ کپ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے حالانکہ مجھے اس بار بھارت کے چانس لگ رہے ہیں فائنل کھیلے کا بھارت ایسا کچھ لگ رہا ہے سین آسٹریلیا کیونکہ بھارت کو شوٹ کرتا ہے چاہے وہ روش شرما ہوں یا ویرات کولی ہوں اور ہاردک پانڈیا ہوں رشاپ پانتھ ہوں یہ مطلب کہ الراہل کو چھوڑ کر ابھی پرپرپورمنس دونوں آسٹریلیا ہم اتنا چھدیا نہیں حالانکہ تیسٹ جو پہلا ہنڈرڈ ہے وہیں پہ بنائے تھا وہ ان کو بھی باؤنسی پچھ سوٹ کرتی ہیں سوریو کمار کے لیے بھی اچھا موقع ہے تو بھارت کے لیے اچھا موقع ہے آسٹریلیا میں والڈ کپ کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو پہلے اس تین میں سے دو میٹ جیتنے آپ سیمی فائنل کھلیں گے سیمی فائنل کے بعد آپ کو سید آف آئینل والڈ کپ ہمارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا پہلے اس کے لیے